اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں آپ حضرات کی دعاؤں سے ایک مرتبہ پھر سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کچھ ایک اہم عمل لے کر کے یہ عمل ضرور آپ سنیے اور دوستوںوں تک شیئر ضرور کیجئے گا اور جہاں تک میرے سبکرائبر ہیں ان تمام کا میں شکر گزار ہوں کہ سبکرائب کر کے بائل آئیکن کو دبا کے لوگوں تک شیئر کرتے ہیں جو ہمارے اب تک سبکرائبر نہیں ہیں میں ان سے عدب کے ساتھ عدب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ ضرور بھائیہ مہربانی کر کے سبکرائب کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک سبکرائب سے ہمارا بھی کچھ کام بن جائے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ضرور آپ کو دے گا نا بھائی تو این نوازش ہوگے مہربانی ہوگی پورے دنیا کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اہل ایمانوں کی قربانی حضرت عبراہیم علیہ السلام و اسماعیل زبیح اللہ کے صدقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام کی حفاظت فرمائیں ہمارے مار و بہنوں کی اور آنے والے نسلوں کی مدرسوں کی مساجدوں کی مقدس مقامات کی بزرگان دین کی ہماری حفاظت فرمائیں اللہ تعالیٰ مزارت اولیاء کی حفاظت فرمائیں اور جو اللہ والے بحیات ہیں حاضر ظاہری زندگی میں اللہ تعالیٰ تمام کی عمر میں عمل میں برکتیں دے اور ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے اللہ تعالیٰ عمل یہ ہے کہ یہ عمل آپ ضرور کیجئے گا اور دو سنوں تک پہنچانی کی کوشش کیجئے گا ہر آدمی پریشان ہے جب انسان دن بدن کماہی میں بے برکتی اور پریشانی ٹینشن زیادہ ہونے لگتا ہے تو یہ عمل آپ ضرور کریں آپ کریں گے تو مجھے امید ہے رب کی ذات پر بھروسہ ہے کہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیے گا عمل یہ ہے کہ تین مرتبہ درشری پڑھئے گا اول اور بیچ میں پڑھئے گا یا باستو یا باستو یا باستو دس مرتبہ نہیں تو گیارہ مرتبہ پھر تین مرتبہ درشری پڑھئے گا اللہ مسلح علیہ سیدنا مولانا محمد بن بارک صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیہ یہ درشری پڑھنے کے بعد یہ عمل کرنے کے بعد اپنے ہتھیلی میں پھوک مارے اور پھوک مارنے کے بعد پھر آپ اپنے پیشانی پر مل دیں آپ حضرت یہ عمل ہر دین اگر صبح کریں تو زیادہ بہتر رہے گا چونکہ نماز فجر کے بعد کریں سروج تلو ہونے سے پہلے پہلے یہ عمل کریں اگر آپ فضر میں نہ اٹھ پائیں تو کوشش کریں نماز کی پابندی اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز کے بارے میں ہم سے پوچھے گا کہ تم نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے اگر نماز ہمیں پڑھی ہے تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے عذاب سے دور فرمائے گا دور کرے گا اور نہیں تو پھر عذاب میں مطلع کر دے گا لیکن امید ہے آپ کی ذات پر مروسہ ہے نماز کی پابندی کریں اور یہ عمل اگر آپ نماز چھوڑ گئی آپ سے فجر کی نماز تو قضاء تو آپ پڑھیں گئی لیکن کاروبار نکلنے سے پہلے کاروبار میں جانے سے پہلے چاہے جو بھی کاروبار کرتے ہیں یہ عمل آپ کر کے ہی گھر سے بسم اللہ شریف پڑھ کے آیت القرصی پڑھ کے اگر ہو سکے تو نہیں تو پھر یہ عمل ضرور تین مرتبہ درشیر کر کے یا باستو یا باستو گیار مرتبہ درشیر پڑھ کے تین مرتبہ درشیر پڑھ کے ہتھیلی میں پھوک مار کے اپنے پیشانی پہ مل دیں اور ہو سکے تو اپنے بچوں پر بھی یہ فک مار کر دم کر دیں تو انشاءاللہ ضرور آپ جس نیک ارادے سے کاروبار میں جائیے گا برکتیں خوب ہوگی ترقی ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ اس کو ایک دوسروں تک بھی شیئر کیجئے گا اور سبکرائب ضرور کیجئے گا مہربانی ہوگی آئی نوازش ہوگی شکر گزار رہوں گا تمام کو میں دعا کروں گا اور میں یہ جو بھیجتا ہوں تو خاص کر کے میں ہمارے پہچان جو ہیں خواد مخلص جو ہمارے چاہنے ماننے والے ہیں تمام کوئی بھیجتا ہوں اور آپ کے جو چاہنے ماننے والے ہیں ان تک بھی ضرور پہنچائیے گا اور سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ کو آسانی سے پہنچ جائے آئی نوازش ہوگی اللہ تعالیٰ تمام کو اچھا رکھے سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور جن جن کے گھروں سے جو جو گزر چکے ہیں ہمارے اہل ایمانوں کے تمام کی مغفرت فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ عطا فرمائے لمبی سے لمبی ہم تمام کو زندگی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ